جی اسلام علیکم گیس پوسٹنگ کے تیسا آج الیکسر ہے اور یہ تقریباً فائنل ہوگا اس کے بعد چاند دیکھ شاید میں ویسے ٹیپس بنا ہوں اس کے حوالے سے کہ آپ نے کیسے اس کو سکیل کرنا ہے تو سکیل کرنے کے لئے ہم توہر سے کام کریں گے تو فیلحال گیس پوسٹنگ میں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کیسے آپ نے دوسروں کے اپسائٹس کو ان سے کونٹیٹ کرنا ہے اور ان سے اپنے ڈیل کرنی ہے کہ آپ کتنے پیسے لوگے اور کیسے کروگے اور سب کچھ تو جب آپ کو وہ سائٹس مل جائیں تو اس کے بعد آپ پھر کام کریں گے اس طرح سے ہماری شیٹس یہ دیکھئے یہ ہماری شیٹس کچھ بن چکی ہیں یہاں پہ تو یہ ابھی ہم نے گیس پوسٹنگ سائٹس دھونڈی تھی تو اپنی ویب سائٹس کے حمل لنک لگو آ رہے ہیں اس پہ تو یہ ہمارا اس پر بزر خرچ ہو چکا ہے اور اس میں نئی ویب سائٹس پر کہیں ہوں گی وہ شاید اُڑا دی ہیں چھوٹے بھائی نے تو یہ وہی کام ہے جو چھوٹا بھائی میرا کر رہا ہے ابھی تو میں نے آپ سے کہا تک میں ان کو بھی ٹرینڈ کر رہا ہوں یہی کام کے لیے تو اس میں اور ہم ویب سائٹس دھونڈ کے بھی اور ڈال چکے ہیں جو یہاں سے اس نے موگ کی ہیں شاید کیونکہ وہ کمپلیٹ نہیں بھی ہوئیں تو کسی اور جگہ پہ ہیں کوئی تیس ایک ویب سائٹس ہم نے اور ڈھونڈی ہے ان سے بات چکی ہے اور اب ان پہ ہم اپنا گیس پوسٹ لگوائیں گے تو یہ ہماری پہلے دیکھیں ہر ایک ویب سائٹ پر دو دو ویب سائٹ ہماری ان کے لیے گیس پوسٹن لگ رہی ہیں ہماری دو ڈیفرنڈ سائٹیں ہیں جن کا ہم پر موڈ کر رہے ہیں وہاں پر تو اس کے لیے ایسا ہے کہ آپ نے ویب سائٹ آؤٹیس کرنا تو پچھلی ویڈیو کے اندر سیکھ لیا تھا اگر آپ کو کوئی پرالوم سکر اگر آتی ہیں تم سے رابطہ کیجئے گا وہاں پر میں بنا رہا ہوں اس کا چیٹ روم تاکہ چیٹ روم کے اندر آپ وہاں پر ڈسکر کر سکیں گیس پوسٹن کے بزنس کو صرف و صرف تو جو لوگ یہ کورس کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پر کوئی سٹپ لیا یا لینے والے ہیں وہ اس چیٹ روم کو بھی جانکار لیجے گا اور میری پوسٹ کے نیچے یہاں پر مجھے بتائیے گا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں ان سب لوگوں سے رابطہ میں رہوں اور ڈیللین کی پراغس بھی چک کروں اور ساتھ میں جہاں پر کوئی ان کو مشکل پیش آئے گی تو وہاں پہ ان کی مدد بھی کروں تو سب سے پہلے دیکھئے کہ اب اگلا سٹپ کیا تھا پہلے یہ تھا کہ ہم دوسروں کی اپ سائٹ سے ہم بات چیٹ کرتے ہیں کہ بھائی کتنے میں ہمیں کر کے دو گئے گیس پوسٹ لگاؤ گئے اور فرض کیا اس نے لیے 10 ڈالر یا 20 ڈالر لیے اس نے تو یہ ریٹس ڈیفرینٹ ہوتے ہیں یہ جو پہلے والا پارٹ ہے یہ شو ہو رہا ہے کہ ریٹ کیا تھا 10 ڈالر 10 ڈالر 20 ڈالر 25 5 10 10 30 30 50 تو اب آگے ہم اس سے کتنے میں سیل کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ کو سیل کرنے کے لیے کون کون سی جگہیں چاہی ہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں پہلی جگہ تو اس کی سب سے اچھی جگہ یہ ہے فائیور دوسری جگہ آپ کی بہتر ہے وہ فیس بک کی گروپس ہیں گروپس کے مطلق بھی آپ کو دکھاتا ہوں اسی کے اندر کہ یہاں پر لگی ہوتی ہیں پوسٹیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پاکستانی یہ تھا گیس پوسٹ پی بین نیٹورک یا بیک لنکس تو اس کے اندر لوگ شیئر کرتے ہیں اور ایسے اور کئی گروپس ہیں جن کے اندر لوگ شیئر کرتے ہیں کہ میں نے گیس پوسٹ لینی ہے یا میرے پاس ہے میں سیل کر رہا ہوں تو آپ یہاں پہ پوسٹ لگاتے ہیں تو آپ کو بھی یہاں سے ملے گی یہ دیکھئی گیس پوسٹ آن گیس پوسٹ آن اسی ایم یو ڈٹ او ڈی 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 او ڈی اہ اس کا ٹو ایر نائی ٹو ہے اور پرائیس اس کی ٹین ڈالر ہے دو فالول لینک دے گا یہ اور اس کا تین گھنٹے کے اندر کام کر دے گا یہ کہتا ہے جن لوگ کو ضرورت ہے وہ مجھ سے رابطہ کیجئے تو اور بھی لوگوں نے لگائی ہوں کہ یہاں پہ یہ بھی بتا رہا ہے گیس پر سیل کرنے کے لیے ہے مجھ سے رابطہ کیجئے تو ان کے نیچے کمنٹس پر مت جائیے گا کمنٹس ان کے زیروہ ہے کئی لوگ ڈریکٹ ان کو یہاں سے ایسے کر کے اور یہاں پر میسنجر میں میسے کرتے ہیں تو میسے کرنے کی ریشو زیادہ ہوتی ہے یہاں پر that means کہ آپ کو یہاں سے نہیں انکواریز مل جائیں گی اگر آپ نے اچھا انداز سے وہاں پر مارکٹ کیا تو مجھے فیلال ان کا مارکٹنگ انداز قوالٹی کی ہے جو سائٹ پہ ہماری گیس پر لگے گی جب ہم بائے کریں گے تو یہ اس کے اپنی ٹریفک بھی ہے اس کے کیوٹری آ رہے ہیں گوگل میں اور ساتھ میں اس کا ڈی ار بھی بہتر ہے 30 پلاس پہ ہے تو یہاں پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں فائیور کا ہم نے بتایا تھا پہلے کیسے آپ وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں اگلی چیز تھی جو تھوڑی سی پرو ٹپ ہے جیسے میں نے فائیور کی ویڈیو کے اندے بتایا تھا تھوڑا سا کہ آپ اپنی ویب سائٹ بنا کے اور وہاں پہ اس کو سیل کرنا شکر کر دیں تو وہ کیسے ہے یہ دیکھی گا یہ میری ویب سائٹ ہے WP بلاغ ہیلپ تو میں یہاں پہ کنٹینٹ لگاتا ہوں ورپس ان لیٹی کنٹینٹ ہے میرا وہ لگاتا ہوں یہاں پہ اور یہ ساری سائٹ بلکل پروہشنل بنی ہے اور میں نے بنائی بھی اس طرح سے تھی کہ مجھے کوئی اور اس میں کام کرنا تھا جنورن ویب سائٹ ہے میں نے خالی گیسٹ پوسٹنگ کے لیے نہیں بنائی میری جنورن ویب سائٹ سی لیکن آپ اسے گیسٹ پوسٹنگ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں ایسے کی سائٹ ہیں ان کو تھوڑا سا نہ آپ کو چاہیے رکشے کی چند سواریاں وہاں پہ بٹھا لیں اور کام شروع کر لیں کیسے یہ دیکھئے گا بلاغن دے جائیے اور دیکھیں سب میٹ ایک گیسٹ پوسٹ میں نے ایک پیج بنا دیا ہے یہاں پہ سب میٹ ایک گیسٹ پوسٹ تو اس کو میں نے اچھے انداز سے اس کے لیے لکھا ہے یہ ٹائٹل وغیرہ میں اس نے دال کے لیے ورڈ وغیرہ اس میں جو ہیڈ لائنز اس کی گیسٹ بلاغ پوسٹس گیسٹ بلاغ پوسٹس اس طرح کی چیزیں تاکہ گوگل میں جب لوگ سرچ کریں گے میں نے دیکھا آپ کو کیا بولا تھا کہ ایسے آپ سرچ کیجئے write for us plus wordpress تو یہ میں نے آپ کو ایک کی ورڈ دیا تھا جو لوگ سرچ کرتے ہیں ناملی write for us اس میں اور بھی ہیں جیسے ہوتا ہے کہ submit ایک گیسٹ پوسٹ یہ بھی لوگ سرچ کرتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے بھی بنا کر رکھا ہو پیج جیسے WP me جو ہے ان کا اپنا پیج بھی موجود ہے اس میں اور write for us submit گیسٹ پوسٹ بھی ایک نے لگایا ہے اسے دونوں ملا کے لہذا جب لوگ چاہتے ہیں جیسے آپ پہلے پارمنٹ کرنا چاہتے تھے دوسروں کے ویب سائٹ سے رابطہ کرنا چاہتے تھے ایسے بے شمار لوگ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ سے بھی اگر آپ کی ذاتی ویب سائٹ ہو تو تو ایسے کی نا کے ویب سائٹ اس میں اس طرح کی کیورڈز submit گیسٹ پوسٹ write for us اس طرح کی اور لکھ کے آپ ٹائٹل کے اندر تو ایسے کی بنا لیجیے ایک پوسٹ ایک پیج بنا لیجیے ایسا ورپرس کے اندر تو ہمارے نئے بھی لیکچر آ رہے ہیں ورپرس کے جن کو ورپرس میں کام کرنا نہیں آتا وہ چند ایک لیکچر درمہ پہ لے لیجیے تو آپ یہ کام کر سکیں گے انہیں ایسے کے بلاغ بنانا کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے اب دیکھیں کہ بلاغ کی پہلی بات تو ڈیزائننگ آپ کو چاہیے ہوگی جو آپ نے ڈیزائننگ کا ہمارے لیکچر ہوں گے آپ وہاں سے کر لیں گے دوسری بات آپ کو چاہیے کہ رکشے کی چند سوار ہیں پہلے سے بیٹھیں ہوں کہ رکشے ہاتھ نظر آئے کہ بھرابر ہے تاکہ باقی سوار آکے بیٹھنا شروع جائیں تو اس کے لئے آپ کو چند دیکھیں آرٹل چاہیے جو آپ نے پہلے سے لگوانے ہیں اور لگا دنیا یہاں پہ میری ویب سائٹ جو ہندو نہیں ہے بھی اس کو میں ابھی بھی سیٹ کر رہا ہوں اس پہ بھی کام کافی رہتا میرا تو میں اس سائٹ پہ یہی کام کر رہا ہوں sunnyday.net کہ اس کو میں سیٹ اپ کر رہا ہوں اس طرح سے کہ لوگ دیکھیں کہ جنرل کمپنی کے سائٹ ہے اس میں کونٹینٹ بھی لگا ہوگا پہلے سے تاکہ نظر آئے ان کے بلاگ پہ چل رہا ہے اب میں اس پہ بناؤں گا submit guest post والا پیج اور اس پیج کو اچھے انداز سے حضر کروں گا اپٹمائز تو اپٹمائز کی بھی میں ٹپ دیتا ہوں بھی تھوڑی دیر میں کہ کیسے کرنا ہوتا ہے اس کو اپٹمائز تو پھر اس ویب سائٹ پہ بھی انکواریز آنا شروع ہو جائیں گی اب یہ ایک چیز آپ کو دکھاؤں میں یہ دیکھیں کہ ذرا جن لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں کام آتا کہ نہیں آتا تو بھائی میں آپ کو دکھاؤں یہ بندے نے مجھ سے رابطہ کیا تھا آج سے کوئی 18 دن پہل بنتے ہیں کوئی آدماز کوئی 22 days تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے وہاں پہ ریویو لکھوانا ہے تو یہ کام کرنا ہے تو مجھے بتاؤ کہ میں کیسے کروں تو میں نے اسے بولا کہ بھائی میں تم سے پیسے لوں گا کتنے پیسے میں نے کہیں بتایا ہوں گے سے شاید یہاں پہ یہاں پہ میں نے اس کو میرا میسیج ہوگا جس میں میں اس کو پیسے بتا رہا ہوں اور پیسے بھی تا سننے جگہ کتنے پیسے ہیں یعنی کہ آپ بعد کو اچھی اپسائٹ بنائیں گے تو آپ کی ایک سے دو گیس پوسٹیں گے آپ کو آ دیں تو آپ کا پیسے بچے آئے ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ میں اس میں لگا رہا ہوں کہ دھائی سو ڈالر کے اندر میں لگاؤں گا ایک گیس پوسٹ اب میری ذاتی اپسائٹ ہے تو میرا اس میں خرچہ تو ہے نہیں تو جو پیسے آنگے میری پیسے تو میں نے کہا اگر ریویو لکھانا تو چار سو ڈالر لوں گا میں اس بندے نے مجھ سے چار سو ڈالر والا پیکج ہی لیا اس نے کہا we can pay $400 for the review as you quoted me can you please let me know how to proceed تو میں نے کہا کیا کہ اسے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ پیہ کرو یہ دیکھئے گا ان کی پیمٹس جیکپ کی ایک پیمٹ یہ آئی ہے اس کی دوبارہ بھی اس نے کام کر آیا اسی ماں کے اندر اور ایک پیمٹ اس کی یہ آئی ہے 388 اور ایک یہ 291 یہ ڈیفرنٹ ویب سائٹ اس نے گیس پوسٹیں مجھ سے بائے کی ہیں جو ویب سائٹیں میری ذاتی تھیں لہٰذا اس میں میرا خرچہ کوئی نہیں ہے اس میں تھوڑی سی فیس کٹی ہے اس کی پیونیر کی جو اس کی فیس تھی $9 پڑے ہیں مجھے اس کے $300 کے پیچھے میں نے $300 چارج کیا تھے اس کو جیکپ کو تو دوسرے کے میں نے چارج کیا تھے $400 تو اس کی پڑی ہے اس کی کاسٹ مجھے around کوئی 16 point something یہ سی کاسٹ پڑی ہے تو یہ دو اس ور یہ نہیں ہے یہ والی ہے $12 $12 یعنی $3 $100 آپ کے کاسٹ پڑتی ہے اس کی فیس کی تو میں پیونیر سے اس کو رسیب کر رہا ہوں اس کامپنی سے اور یہ پاکستان میں اچھے خاصی بیتر چل رہی ہے تو اگر آپ کو اس کا علم نہ ہوگا question کیجئے کہ میں اس پھر بھی کچھ contact بنا دوں گا تاکہ آپ لوگ کی مدد ہو سکے تو یہ دو پیمنٹ سیک کیجئے گا یہ مجھے اسی بندے نے گیس پوسٹنگ کے لیے ہی سینڈ کی ہیں کچھ گیس پوسٹیں ہماری اور سورسی سے سہل ہو رہتی ہیں ان کی پیمنٹ سم یہاں پہ نہیں لیتے پیپال کے اوپر لیتے ہیں کچھ بینک کاؤنٹس میں دیتے ہیں کچھ کہیں اور پہ تو یہ کام بلکہ چلتا ہے اس کا آگاز کا ہو رہا ہے ابھی میں نے دیکھیں کہ اس ماک کے اندر خالی پیانے ایک تھو $700 کا کام کر لی تھا تو میرے خیال میں جس مندے نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے $700 کا اگر ایک دو ماک کے سٹارٹ ہو جائے ارنگ اس کی پر منت تو بری ارنگ تو نہیں ہے ایک لاکھ آپ کراس کر جائیں گے تو میں ہر وہ چیز کیے جا رہا ہوں آپ انہوں کی یقین دہنے کے لیے کہ بھائی کام کر لو کام کر لو اسی میں پیسے ہیں اور جلدی سیکھ لیں گے اس کو اس میں راکٹ سائنس نہیں ہیں باقی کام اس سے مشکل ہیں آپ نے مسائل بتائیے میں آپ کے مسائل وہاں پہ لازمی حل کروں گا تاکہ آپ لوگ اس سے پیسے کمات سکیں اچھا یہ بات تھی یہ پیمنٹ کے پروف کہ مجھے وہاں سے انکوائریز آئی تھی میں نے ان کو کنورٹ بھی کیا میں نے ان سے پیسے بھی لیے اور بھی انکوائریز ہیں وہ انکوائریز یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ کال بھی یہ خاتون تھی تو اس نے مجھے اپروچ کیا یہاں پہ شاید میں اس کو جواب دے چکا ہوں میرز ابھی کافی کٹھی ہوئی ہیں یہ لنٹ سے یہ دیکھیں گا یہ ابھی نئی انکوائریز آئی ہے جس کو میں بھی ڈیل کر رہا ہوں چار دن پہلے اس نے مجھے سینڈ کیا تو میں نے اسے کال جواب دیا تھا اس نے مجھے یہ ٹاپک سینڈ کیا ہے کہ بھائی یہ ٹاپک ہے میرے اس میں لگا دو اب میں اسے پرائس سینڈ کروں گا کہ پرائس میری یہ والی ہے تو تم جو جو اتنے پیسے پیے کر دو تو میں تمہیں لگا دیتا ہوں گیس پوسٹ تو گیس پوسٹ کا سسٹم کیسے جلتا ہے یہ والا جیسے میری ویب سائٹ یہ والی ہے اس میں سممیٹ ایک گیس پوسٹ کا پیج ہے جیسے میری ویب سائٹ یہ والی ہے اس پہ میں بناوں گا ابھی میری اور بھی ویب سائٹس ہیں کافی ساری تو ان میں یہ کام ہوتا ہے اب بات ہم نے کرنی تھی پہلے رکشے کی چند ایک سوارییں بٹھانے کی تو آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پہ میں نے کچھ تھوڑا سا کونٹینٹ اس کا لکھویا ہے اس ٹاپک سے لیٹڈ جو آپ کی نیش ہے جس میں آپ ویب سائٹس بنا رہے ہیں تو میں نے اس کے مطلقہ یہاں پہ کچھ کام کی ہے جو ورپیس ویب زائننگ انٹرین مارکننگ ہے اس کے اندر گیس پوسٹوں کی بہت سیل ہے بڑا ہی اچھا ہے اس میں جان ہے گیس پوسٹوں کا تو آپ نے جو کرنا ہے کام سائٹ بنانے کے لیے وہ سٹیپ بسٹیپ نوٹ کیجئے اب کے بعد آپ کا کام سارا سٹار ہو رہا ہے ایکشلی کہ آپ نے کون کون سے سٹیپ سے اپنے فالو کرنے ہیں پہلا سٹیپ اپنے فالو کرنے ہیں ایکسپائر ڈمین ڈمین ڈھونڈ کے اپنے امبل کے اس کو ڈیٹ ایسے کیجئے ڈاڈ نیٹ کیا مسئلہ سے یہاں پہ ایکسپائر ڈمین ڈارڈ نیٹ تو یہاں سے ڈمین ملتے ہیں ایسے نام ملتے ہیں جو لوگوں نے کچھ سٹارٹ کیا ان پہ کام اور چھوڑ دیا بعد میں اگر ایسے نام اگر آپ کو نہیں ملتے یہاں سے تو پھر اور بھی اس کے ذریعے میں بتاتا ہوں ابھی نیکسٹ فیلحال یہ ہے کہ آپ کو ڈارڈ تام چاہیے تو یہاں پہ آئیے اور اس کے اندر آپ کو چندے ڈمین مل جائیں گے اس طرح کے جو جلد ہی ایکسپائر ہو رہے ہیں آج ایکسپائر ہو رہے ہیں آپ ان کے چیک کیجئے گا ویسے ڈی آر چیک کیجئے گا اس کے اندر جو میں نے آپ کو ٹول بتایا تھا اے چاریف کا یہ ٹول بیک لنک چیک کر اس کا ڈارڈ کام یہاں بیک لنک چیک کر یہ ٹول میں جا کے ویب سائٹ کا نیم انٹر کیجئے گا تو آپ کو اس کا ڈی آر اس کا باقی یو اور باقی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی اس کی پچھلی ویڈیو کے درے آپ کام کر چکے ہیں تو میں ٹائم اس پر ابھی سپینڈ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن پھر بھی اگر سمجھنا آئے تو لازمی کوئیسن کیجئے کہ میں بتاؤں گا لازمی تو اگر اس کی بیس سے پلس اگر ہے اس کا ڈی آر تو آپ اس ویب سائٹ کو چاہیے نیم کو بک کر لیجئے چند دکہ اور احتیاطیں ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ کچھ اور ویڈیو کے اندر میں اسی ٹاپک کے اوپر کہ ڈومین کیسے سلیٹ کرتے ہیں بہتر تو میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ زیادہ بہتر چاہ رہے ہیں تو فائیور سے یا کچھ اور جگہوں سے آپ کو کئی لوگ ملتے ہیں جو آپ کو ایسے ڈومین ڈھونڈ دیں گے جن کے اندر ویلی ہوگی لوگوں نے چھوڑ دی تھے لیکن ان کی اپنی ورث بڑھ جکی تھی تو ایسے ڈومین آپ ڈھونڈ کے بک کر لیجئے ان لوگوں کو کچھ پیئے کر لیجئے پیئے کرنے کے بعد وہاں سے نیم آپ کو ملے گا وہ نیم بک کر لیں تو نیم بک کرنے کے بعد کیجئے گے ورپس انسٹال ورپس جب انسٹال کریں گے یہ سیکنڈ سیپ ہے تو اس کا آپ کو میں نے ویڈیو تو یہاں پہ لیکچر دے چکا ہوں ورپس انسٹال کا یہ بھلا کیسے ڈومین بائی کرنا ہے بک کرنا ہے اور پھر آگے ایلیمنٹر کے اندر آپ نے کیسے اس کو کرنا تھا سیٹ اپ اس کو اور اس کے بعد آپ کے جو بلوگ وغیرہ کے سیٹنگ ہے میری آج انشاءاللہ مزید اس میں ویڈیو داری ہیں ورپس کے اوپر تو ان کو لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو ویب سائٹ کو مینج کرنا آ جائے تو بیسک سکل آپ کو چاہیے مینج کرنے کے زیادہ اس میں راکٹ سائنس ملکل نہیں ہے کوئی پرگرامی نہیں کرنے کوئی کچھ نہیں کرنا آپ نے یہ سیکنڈ سٹیپ تھا کہ آپ کی ویب سائٹ بنجے ثرد سٹیپ آپ نے کونٹنٹ رائٹ کروانے ہائی رائٹرز پہ جائیے ہائی رائٹرز ڈارٹ کام یہاں پہ کونٹنٹ دیکھیں گا کہ میں تو بہت سارا لکھو رہا ہوتا ہوں میرے تین چار اس میں کونٹس ہیں تو ڈیفرنٹ کونٹس میں بہت ہی سارے کام ہمارے ہو رہے ہیں کیونکہ ایک کونٹ میں مینج کرتا ہوں یہ دیکھئے ایک کونٹ کرتا ہوں میں مینج دو کونٹ میرے کچھ لوگ ہیں جو مینج کرتے ہیں تو ان میں کونٹنٹ لکھواتے ہیں اور کئی ہمارے رائٹرز ہیں جو ان ہائی رائٹرز ہٹکی بھی دیکھوانا کیا ہے یہاں سے کریں کائیڈگری سلٹ میں سے نفرض کیا کازنٹرکس یہاں سے کریں آپ کتنے ورڈز کا آپ کو آرکل چاہیے ناملی مجھے یہ چاہیے فائی ہنڈر ٹو سیم ہنڈر اس کے بعد یہ تھی کہ اس کی ڈیلن ٹو ڈیز میں کرے گا بندہ بگنر ہی سلٹ کر لیجی سستہ پڑتا ہے تو یہ چار شریعہ بیسی ڈل میں آپ کو پڑھے گا یہ آرکل اگر آپ کو ہائی رائٹر سے کام یہ ایسے نہیں کرا ساتے کسی رائٹر سے تو یہاں پہ ان کے اندر بھی جا کے آپ یہاں پہ آجئے پاکستانی اس کے بلاغرز اس کے اندر بھی کافی لوگ ہیں جو آرکل آپ کو رائٹ کر دیں گے اور اکثر دو سے تین ڈل لیتے ہیں یہ لوگ پاکستانی ہیں اور یہ لکھتے تھے آپ کو تو جو اپنی سائٹ پہ لگا چکے ہوں جیسے کہ میری سائٹ پہ یہ لگی تھے یہاں پیچھا کیجئے سنی ڈے پہ جو میں ابھی لکھا رہا ہوں تو یہ لگے ہوئے ہیں اس پہ کتنے ہوں گئے علمہ سکوئی شاید پندرہ بیس ہو چکے ہیں اس میں ابھی چاہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس تو یہ آرہی ہیں اگلے پیس پہ چاک کیجئے گا کتنے ہیں گیارہ بارہ تیرہ چودہ تو باقی میں کنٹینٹ اس کے لگوا رہا ہوں بھی کچھ تھوڑے سے نہیں لکھوا رہا ہوں اور لگا رہا ہوں آسا آسا تو مجھے اس کے بیس ایک آرٹکل اس کے کرنے سیٹ اب آپ لوگی کام کرسکتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ سے ڈبل فائدہ بھی اٹھاسکتے ہیں آج اگر آپ نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے اس طرح کی جس پہ گیس پوچٹ ہی حسائل کرتے ہیں تو اسی ویب سائٹ کو کال کوئی اسمال کرنا بتاؤں گا کیسے آپ اسمال کرنے کہ آپ کو ایڈسنس سے بھی کچھ پیسے آنا شروع ہو دیں گے یہ دیکھیں کہ ایڈسنس سے میں کام نہیں کرتا لیکن میرا کہیں پہلے سے اکاؤنڈ لگا ہوا تو تھوڑے سے پیسے اسمجھ آتے ہیں میرا ایکاؤنڈ ایڈسنس دو سار پانچ ہے تو بہت پرانا لیکن ایڈسنس کینا پیسے زیادہ آتے تھے اب زیادہ کام آتے ہیں تو میں اس کو چھوڑ چکا ہوں یہ اس کے ابھی بن چکے ہیں کچھ بیلنس کے خبر ہے یہ بیلنس مجھے پیہ کریں گے یہ لوگ شاید پانچ چھے دن تک مجھے آجے گا اور ایک پیمنٹ مجھے آجے چکی ہے بہلی ریسنلی تو مطلب ہوتا ہے کہ سو دو سو دالل اس میں بنتے ہیں تو یہ آپ کو ایکسٹر پیسے اس میں آئیں گے لہٰذا اس کو بھی چھوڑی مت کل کو اس کے لیے میرے اگلے کنٹین لگانے اور کیسے اپنے ایڈسنس کو سیٹ اپ کرنا اور کیسے سب کچھ تو آپ کو یہ کام بھی آجے گا لہٰذا ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے اور پھر یہ کریں کہ اپنی ویب سائٹ کو مزید سٹرونگ کیے جائیں تاکہ ایک طرف آپ کی مارکیٹن جب ہوگی زیادہ زیادہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے سمیٹ گیس پوسٹ لیے دوسری طرف کیا ہوگا کہ آپ کو جو ایڈسنس سے پیسے ہیں وہ اچھے خاصے بھٹ جائیں گے آپ دونوں ہی طرف سے پیسے اکمار لیں کال کو یہ تیسر سٹیپ تک کونٹین لکھوانا پھر کونٹین پانچہ سٹیپ تھا کہ آپ نے یہ پیج کرنے اس پیج کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیسے اس کو زیادہ بہتر اپٹمائج کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے رابطہ کریں کہ بھائی میرے گیس پر لگا دو تیرے میرے بانی پائی تو یہ کیسے ہوگا اس جس میں یہ دیکھیں اس کی جو ہیڈ لائنز ہیں ان کے اندر بھی اس تا کی ورڈ آئیں گے جب لوگ سرچ کریں تو آپ کی سائٹون کو مل جائے تو وہ آپ سے آستہ سر آتا پھر کریں گے اس کے لئے کیسے ہے how to find pages with write for us اگر میں سرچ کرتا ہوں تو how to write about page نہیں how to write best نہیں guest post outreach back link کو میں آپ کو تا کے نا اس کا link بھی دے دوں گا اس پہ آپ اس کو چیک کر لیں گے اور بھی اس کی ورڈ ہیں جو لوگ سرچ کرتے ہیں guest login definitive guide اس کے اندر کافی content ہے find guest post targets جو لوگ normally سرچ کرتے ہیں آپ کے website وہ یہ سرچ کرتے ہیں guest post write for us guest article guest opportunities this is guest post by contributing writer want to write for us اس طرح کے keywords ہیں آپ یہ link میں آپ کو ویڈیو کے اندر دوں گا تو آپ اس طرح کے کوش کیجئے کہ اس طرح کے الفاظ کو کہیں لازمی کریں اس کے اندر اس سارے content کے اندر اور سارے content میں اس میں guideline ہوگی کہ آپ کس category میں accept کرتے ہیں guest post آپ کے website جو ہے internet marketing related ہوگی اور بندہ وہاں پہ گیزر کے والا آگے یا health والا آجد پھر تو آپ کی category سے related ہی وہ content آپ کو دے لہٰذا اس میں یہ بھی لکھتے ہیں اس کا دوسرا بھی فائدہ ہے کہ جب لوگ سرچ کرتے ہیں submit guest post اور آگے wordpress themes ورپس plugins ورپس پیج ان کو یہ page مل جائے گا لہذا یہ لگانا یہاں پہ اچھا ہے اپنی niche سے related آپ یہاں پہ categories لگا دیجئے جو نام لے آپ کی categories یہاں پہ ہوتی ہیں اس طرح سے یا کچھ اور جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے مزید نئے والی اس کے نیچے فام ہوتا ہے یہ فام کی ویڈیو آپ کو آئے گی کیسے اپنے فام مل کرنا جو جب بندے یہاں پہ سمیڈ کریں گے تو آپ کو میل آئے گی جیسے کہ مجھے میل آئی تھی والی کال پر سوئی میل آئی تھی اور ایک اور بندہ جس میں کل رابطہ کیا تھا اس کی بھی انکوائر مجھود ہے ایسے مجھے ایسے ہی میل کرتے ہیں ایسے کی ویب سائٹ تو اس کی ایسے ویلی اس کے اندر مجھود ہوگی اب آپ نے یہ کونٹینٹ لگایا تو لوگ سرچ کرتے ہیں تو آپ کوئی بندہ بیج دن ایک مار تک رینگ کر جاتا ہے جب یہ رینگ کر جائے گا تو لوگوں کو شو آنا شروع ہو جائے گا اور وہاں سے انکوائریز آنا شروع ہو جائیں گی اب انکوائریز آئیں گی تو آپ ان سے بات چیئے کریں گے بھائی یہ میرا ریٹ ہے اس میں اور میری یہ گائیل ہے اس میں پوری ایسے کا مجھے کونٹینٹ لکھ دو اپنی مرضی سے اور تمہیں میں لنک دے دوں گا وہ لنک دینے والا کیا سین ہے اس کا بی دیکھی گا یہاں پہ میں ایک بندے سے یہ کارا تھا کال پر سن بات فائی ور کے اوپر اس کو میں آرڈو کرنے والا ہوں اس بندے کو اس کی سیمپل سے گیس پوسٹنگ کے یہ سیمپل چیک کیجئے گا تو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کیا یہ لنک دو فالو ہے کہ نو فالو میں میں اس کا بھی آپ کو بتا دوں کہ لوگ کیوں دو فالو چاہتے ہیں اور نو فالو اور یہ ہے کیا تو اس کے مطلب دیکھیں گا اس میں کوئی لنک نہیں شامل فیلحال یہ لنک شامل ہے کچھ میں کلر میں ہو کے آجتا کچھ میں کسی طرح سے یہ نیچے دیکھیں گا یہاں یہ دیکھیں گے نا اے چاری بھی لکھا ہو ہے اس پوری لائن کے اندر چاہیے کہیں بھی نو فالو نہ ہو پوری لائن بس چیک کر لیں کہ کہ نو فالو نہ ہو نو فالو کے چیز ہے کہ جو آپ کی ورث تھی جب آپ کو یہاں پہ لگاتے ہیں کسی اور کے سائٹ پہ اپنی سائٹ کو تو یہاں چیک ووڈ جاتا ہے جو گوگل کنسی کرتی ہے کہ آپ کے ہاں پہ ووڈ گیا ونر ہونا چاہیے آپ کو اب یہ ووڈ گیا تو ووڈ کے لیے لازمی ہے کہ دو فالو ہو تا کہ گوگل اس ووڈ کو پڑھتے پڑھتے فالو کرتے آپ کی سائٹ تک پہنچ سکے اگر یہاں پہ کہیں لکھا ہوگی نو فالو تو پھر یہ نہیں پہنچے گی لہذا actually ورث دو فالو کی ہے یہ دو چائمہ پہلے گوگل نے تھوڑی سی ورث دیا نو فالو کو بھی گوگل نے بتایا کہ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اس ہوتا ہے مائٹ سیک سگنل کہ یہ آپ کا ووٹ ہے تو یہ بس آپ چیک کرنا ہوگا کہ نو فالو ہے کی دو فالو ویسے بائی ڈی فالٹ جب آپ پوسٹ لگائیں گے اور لگائیں گے تو دو فالو ہی ہوتا ہے جب تک آپ سیٹنگ نہ کریں نو فالو کرنے کی تو اس لئے آپ کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں مجھے یہ تھا میں کوئی سمجھا لازمی دوں کہ دو فالو نو فالو ہے کیا اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے کہ آپ لازمی پوچھے گا تو یہ تھی دو فالو نو فالو اب دیکھئے کہ اگر ایسے لوگ آپ سے رابطہ کریں اور آپ کی ایسے پر جا کہ مجھے گیس پوچھ لگاؤ تو آپ کیا کریں گے اب دو کام کریں گے پہلا کام یہ کریں کہ میری طرح یہ کام کیجئے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ میں سیلنگ کرنے جاؤں گا میں آپ سے کہی جا رہا گروپ جینل کر لے نیچے لنک میں نے دیا اور میں اس گروپ کے اندر سپورٹ دیتا ہوں تا کہ آپ کوئی مسائل ہوں گے تو وہاں پہ آپ کی مسائل حل کر سکھوں تو یہاں پہ چیک کہ یہ میری گگز ہیں گگز دیکھئے کتنا اس کا کیسے ریٹس کلگائے میں نے یہ کام کرتا ہوں اپنی سپورٹ کو سکھانے کے لیے ایک بار اس کام سے لازمی گزر سیٹ کرتا ہوں تا کہ آپ کو ہر ایک چیز کی مل جائے کہ میں نے کام خود کیا کیسے ہوتا ہے آپ کو کم سے کم رکاورٹ اندر پیش ہوں تو اس لئے یہ کام تک مجھے سہی پیسے آئے ہیں تو میری سارے پیسے گیس پوشنگ سے ہی ہیں جو لوگ میرے پاس گیس پوشنگ لگواتے ہیں تو دیکھیں کتنا اچھا موقع یہ والا اگر آپ کا فائیور کاؤنٹ ہے اور وہ نہیں چل رہا وہ پہ لوگ آرڈر نہیں کرتے تو بیسٹ پیج 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 جب بندہ آپ سے رابطہ کریں اور کہیں بھائی مجھے گیس پوشنگ آئیے تو آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے یہ میری گگ ہے اس کو بائی کرو لگا دوں گا کتنا آسان ہے اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی گگ بھی سل ہو نہ جیگے جیسے تو ان کے پاس تو بیش مار میں کہتا ہوں گیسٹ پوست سمپل گیسٹ پوست تو اس کے اندر میں کرتا ہوں اس کو ریلیونٹس ہے تو اس کو میں کرتا ہوں بیسٹ سیلنگ جو زیادہ سیل ہو چکے ہیں تو کہ اس کی تطیب اس نے گلتی لگائی ہے کہ تطیب گلتی اس لیے لگائی ہے کہ کئی آرڈر زیادہ سیل ہو چکے ہوتے لیکن ریویوز کم ہوتے ہیں کئی لوگ ریویوز دیتے تو یہ شاید اس لیے تو آپ لیکن دیکھیں کہ یہاں پر اچھا خاصا کام ہوتا ہے اور میں اپنا اور چند دیکھوں کو دیکھوں تو اچھا خاصا بزنس دے رہے ہوتے ان کو گیس پوسٹوں والوں کو تو یہاں پر باہر اچھے خاصی ہیں میرے نظرے کی اصل میں top کی نیش ہے فائیور کی وہ سیو ہے سیو کے اندر سب سے ادھا کام ہوتا ہے کہ آپ لگائیں گے تو کوئی نکو کوئی گاہ کانا شروع ہو جائیں تو میرے نظرے تو سب سے اچھا کام یہ والا ہے ایسے والا جو آپ کریں تو فائیور سے پیسے اگمائیں یہاں سے پیسے اگمائیں ایڈسن سے پیسے اگمائیں جگہ جگہ سے پیسے اگمائیں اپنی جیب بھرتے جائیں پھر مجھ بتائیں کہ بھائی پیسے آئے تو امید ہے کہ اس چھوڑ دیجئے اگر آئی ہے تو اس کا لازمی حق ہے کہ اس کو لائک بھی کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اگر آپ نے واقعی مجھے 2 سنٹ اگر دینے ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نے واقعی آپ کو knowledge دی ہے تو پھر اس کو آپ آگے دوستوں گے تو پلس آپ گروپ کے اندر مجھ سے پراغس بھی اپنی شیئر کیجئے تاکہ ڈیلی پتا چلے آپ نے آج کیا کی ہے اگر آپ سٹورنٹس ہیں تو پورے سٹورنٹس بنکے دکھائیے کہ آپ نے کیا کی ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بریک کے بعد اللہ حافظ